اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے رمضان کی آمد مبارک بہت ہی مزیدار سے میں ریسپی ایک آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں بنا بوائل کیے ہم بنائیں گے میکرونی آپ کو بتا ہے رمضان میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اسی لئے میں یہ یونیک سی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک کڑائی ہی کڑائی میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اوائل فلیم بھی میں نے اون کر دی ہے اب میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون پہ سا ہوا لسن اس کو ہلکا سا بکا لیں گے اب ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تاکہ ہم چکن ڈالیں تو برطن کے ساتھ ہمارا چکن چپکے نہ اب ڈال دیں گے ہم چکن اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اس کا کلر چین ہونے کا کس کو پکائیں گے لسن نے کھوڑا سکن کو اس لیے پکاتے ہیں تاکہ سکن کی سمیل بغیرہ ختم ہو جائے سکن کا کلر چینج ہو گیا اب ہم ڈالیں گے مسالے مسالے میں میں ڈالوں گے سب سے پہلے ون سپون پوٹی علال میرس ساتھ ہی میں ڈالوں گی 2 پینچ ہلدی اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے میکروڑی میں آپ ٹی سپون ڈالوں گی میں پیسا ہوا دہنیا آپ ٹی سپون ڈالوں گی چاٹ مسالہ تقریباً ون سپون میں ڈالوں گی پیسی ہوئی کالی مرچ ٹی سپون ڈالوں گی میں چلی سوس ٹی سپون ڈالوں گی میں سویا سوس ٹی سپون ڈالوں گی میں بائٹ سرکا ٹی سپون ڈالوں گی کیچپ ٹی سپون ڈالوں گی چپ ٹی سپون ڈالوں گی چپ ٹی سپون ڈالوں گی چپ سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا پکا لیں گے ابھی سے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ایک کپ میرے پاس میکرونی ہے اور میں ڈالوں گی دو گلاس پانی اس کو بوائل آنے دیں گے دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا اب ہم ڈالیں گی ایک کپ میکرونی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جو چیزیں تھوڑی سخت ہوں ان کو سب سے پہلے ڈالیں یہ میں نے ایک آلو لی ہے اس کو کیوپس میں کارتی ہے یہ ڈال دیں ایک کپ میں نے لی ہے بنگو بھی یہ بھی ڈال دیں ساتھ میں نے لی ہے گرین انین اور ساتھ میں نے لی ہے گرین شملہ مرچ اس کو بھی اس طرح کیوپس میں کارتی ہے پھیلا کے ڈال دیں اور ایک لی ہے ریڈ شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی دو سبز مرچ تھوڑا سا ڈالیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا ان میں ہم نے چمچ وغیرہ نہیں ہلانا بلکہ سا ایسے پریس کر دیں بس صرف پانچ منٹ کے لیے میں اس کو درمیانی آج پہ کور کر کے پکاؤں گی بس دیکھیں اتنی آج کریں زیادہ آج نہیں کرنی ہم نے چار منٹ ہمارے گزر گئے ہیں تو اس کو ذرا چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو مکس کریں گے یہ تھوڑا بہت جو پانی ہے یہ ایک دم سے سوک جائے دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں بینہ وائل کیے ہوئے ہماری میکرونی کتنے اچھے طریقے سے گل گئی ہے تو ہماری یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پک گئیں ہیں تو چلیے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو سرف کرتی ہوں میں بینہ بوائل کیے ہوئے دیکھیں کم بجٹ میں ہم نے کتنی اچھی میکرونی بنا دی ہے میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ میری ایسی مزدار اور احسان سی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نیری ریسپی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گی مجھے دیں اجازت اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی